نظرین اس وقت ہم ہماری مساجد کی کامیت کی سلسلے پر جو سفر ہے وہ جاری اثاری ہے اس وقت ہم دسٹرک کھنڈینی کے گاؤں کو اچھکوے میں موجود ہیں جس کی آبادی تقریباً 170 ہاؤسولز پر مستمل ہیں اور الحمدللہ 100% یہ مسلمانوں کی آبادی ہے یہاں پر مساجد کی تعمیر پر جو سلسلہ ہمارا اسلامی کھلک کے پلیٹ فارم سے نظرین افریقہ کے ان دور افتادہ علاقوں میں جاری ہے اسی سلسلے وہ آگے بڑھاتے ہوئے جو اچھکوے ویلیج پر مستمل ہیں یہاں پر مرسل منظر پر مسجد دیکھ سکتے ہیں نظرین میں یہاں پر مجھے ایک بات نے انتہائی خوش کیا کہ اگر آپ اس گاؤں کی جو گھروں کی صورتحال ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجھے کوئی یہاں پر پکا گھر نظر نہیں آرہا مجھے یہاں پر جتنے بھی میں نے گھروں پر میری نظر پڑھی جتنے بھی گھروں کو میں نے دیکھا اب دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ سارے گھر جو ہیں یہ مٹی کے اور گارے کے اور ان کے گھروں پر پروپر چھت بھی نہیں ہے لیکن مجھے جس بات نے خوش کیا وہ یہ تھی کہ جو اپنے اس علاقے میں اس گاؤں میں ان لوگوں نے جو اللہ کا گھر بنایا ہے وہ ان کے گھروں کی نسبت بہت بہتر ہے اگرچہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ان لوگوں کی اسلام سے محبت ان لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے گھر سے محبت کو سامنے رکھتے ہیں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ منٹین کیا ہوا ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر جو پیسہ یہ اپنے بچوں کی فلاح و بیبود کے لیے استعمال کر سکتے تھے وہ بھی انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کا ایک انتہائی خوبصورت گھر یہاں پر تعمیر کر رکھا ہے اگرچہ اس کی حالت بہتر ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ یہ ان کے یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے یہاں انتظام نہیں ہے لائٹ کا انتظام نہیں ہے یہاں ان کی جو نماز پڑھنے کے لیے چٹائیاں ہیں دیواریں مسجد کی جو ہیں وہ گارے کی بنی ہوئی ہیں اس کے باوجود ان کے گھروں سے یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ بہتر ہے تو یہ ان کی اسلام سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے ناظرین تو اگر یہ اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اگر یہ اس طرح کا اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں ناظرین تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا اسی جگہ پر عالی شان اللہ کا گھر ان کو بنا کر دیں کہ جو ان کی ہر طرح کی دینی ضروریات کو پورا کریں اگرچہ باہر سے یہ مسجد کی جو صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھی مسجد کی انہونی جو صورتحال ہے ناظرین یہ پردہ جو لیڈیز اور جنٹس ہال کو سیپریٹ کرتا ہے اس پردے کی حالت سامنے پھٹا ہوا انتہائی پھٹا اور پرانا یہ پردہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے والا جو ہال ہے ناظرین یہ سہولت یہاں پر موجود ہے نہ پانی کی سہولت یہاں پر موجود ہے نہ کوئی وضو خانہ ہے نہ ٹائلٹس ہیں ناظرین ان لوگوں کی یہ بڑے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اسلام سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں ناظرین اور ان لوگوں کی یہ استدار ہے ان لوگوں کی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو اس وقت یہاں پر جمع ہیں آپ ان کے سروں پر ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں آپ ان کا لباس دیکھئے ناظرین یہ غریب لوگوں کے بچے ہیں اور انتہائی خستہ حال زندگی یہ گزار رہے ہیں ان کی حالت سے یہ چیز ظاہر ہے تو ناظرین ان بچوں کو کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ناظرین ہم نے اسلامی خلقے پلیٹ فارم سے ہم نے ان لوگوں کو ایسا اللہ کا گھر بنا کر دینا ہے جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے تو ناظرین آگے بڑیئے اسلامی خلقے پلیٹ فارم سے ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم ان بچوں کو لیے ان بچوں کی قرآن تعلیم کے لیے ان بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ان لوگوں کے مذہبی فرائز کی ادائیگی کے لیے ہم ان کو ایسا اللہ کا گھر بنا کر دیں کہ جس میں یہ اور ان کی آنے والی نسلیں اپنی دینی ضروریات پوری کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر و جزاک اللہ خیر